بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ صاحب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں رفلڈ بٹا کی کٹنگ اور سٹیچنگ ریبن لگا کے کس طرح سے رفلڈ بٹا سلائی کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا ورن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چلیں شروع کرتے ہیں جی تو ویورز اس کے لیے ہمیں آر غمزہ کا کپڑا چاہیے ہوگا ساڑھے پانچ گاز ساڑھے پانچ گاز کپڑا آر غمزہ کا اور پانچ گاز ریبن چاہیے ہوگا ہمیں آدھی انچ چوڑا اس کی جو چوڑائی ہے 49 انچ ہے 49 انچ چوڑائی ہے اس کی عرض جو اس کا ہے 39 انچ جتنا اس کا عرض ہے اتنا ہی لمبائی میں ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس طرح سے جتنا اس کا عرض ہے اتنا ہی لمبائی میں ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا 49 انچ اس طرح چکور پیس میں نے کٹنگ کر لیا مربع شیو میں اس پیس کو اس طرح سے آپ نے ٹرائینگل شیو میں بشاہ کے اچھی طرح اس طرح کر لیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ پیس ہمارا اس طرح آ گیا اب اس طرح سے کورنر سے انڈ تک جتنا ہمارا کپڑا ہے اسی طرح آپ نے گول گھما دینا اس طرح سے اس طرح سے اب کٹنگ کر لیں گے اس کو اب جو کٹنگ کیا یا ادھر سے آپ نے ساڑھے تیرہ انچ پہ نشان لگا لیا یہ ساڑھے تیرہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اسی طرح نیچے انچ اس ٹیپ کٹنگ والی جگہ سے رکھ کے یہ ساڑھے تیرہ پہ میں نے نشان لگا لیا اسی طرح یہ ساڑھے تیرہ پہ نشان لگا لیا اسی طرح نیچے سے اوپر کو ساڑھے تیرہ پہ نشان لگا لیا اس طرح یہ بھی میں نے گول کر لیا یہ کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا ساڑھے تیرہ انچ کا پیس آ گیا اسی طرح کے چار مزید پیس کٹنگ کریں گے ہم یہ دوسرا پیس میرا یہ انتالیس انچ کا میں نے پیس کٹنگ کر لیا یہ میرا تیسرا پیس ایک میں نے کر کے پہلے کٹنگ کر کے سیڑ پہ رکھ لیا ہوا یہ میرا دو پیس یہ ہو گے اسی طرح دو پیس مزید آپ کٹنگ کر لیں ٹوٹل چار ٹوٹل پانچ پیس ہم لیں گے ایک کٹنگ کر لیا ہوا چار ہمیں مزید چاہیے ہو گے یہ میں نے چار پیس بنا لیے یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار پیس ہمارے اور پانچوہ جو ہم نے آر اڑی پہلے سے کٹنگ کر لیا اس طرح سے بشاک کے اس کے اوپر جو ہم نے پہلے کٹنگ کیا اسی حساب سے یہ پانچو پیس کٹنگ کر لیں گے دو دو پیس آپس میں جوڑ لیں گے جو ایک بچے گا اس کو سینٹر سے کاٹ کے جو دو دو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کے ساتھ جو پانچوہ کو اٹیج کر لیں گے اس طرح سے کھول کے اس کو کٹنگ کر لیں گے کسی ایک سائٹ سے یہ میں نے کٹنگ کر کے کھول لیا اس کو اسی طرح دوسرے پیس کو کھول کے یہ کٹنگ کر لیں گے اب اس پیس کو اس پیس کے ساتھ اٹیج کر لیں گے یہ ہمارا اٹیج ہو گیا اسی طرح دو اٹیج ہو گئے جو ایک بچا وہ دونوں کے ساتھ کارڈ کے آدھا آدھا لگا لیں گے اس طرح جوڑ لگانے کے بعد یہ جو ہماری چھوٹی والی سائٹ ہے یہ دیکھیں نیچے والی ہماری بڑی یہ ہماری چھوٹی سائٹ جو ہماری چھوٹی والی سائٹ ہے یہ سائٹ چھوٹی والی سائٹ کے ساتھ ہی اٹیج ہوگی اس طرح سے اس طرح اٹیج ہو کے اوپر ریبن آئے گا اس طرح سیدھی سائٹ پہ ریبن لگا کے دباؤ چھپ جے گا آپ سب سے پہلے جوڑ لگا لیں گے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دو جوڑ تھے وہ لگائیں گے یہ جوڑ لگا کے یہ دیکھیں نیچے والا سیدھا ہمارا یہ جو دباؤ نظر آ رہا اس کے اوپر یہ نہیں بھل لگا دیں گے یہ ایک سلائی لگا دی لیبن کی ایک سائٹ پہ اسی طرح بعد میں پھر دوسری سائٹ پہ سلائی لگائیں گے یہ میں دوسری سائٹ پہ سلائی لگانے لگا ہوں جی تو ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ میرا جوڑ لگ گیا اسی طرح دوسرا جوڑ لگا کے اس کے اوپر ریبن لگائیں گے اسی طرح تیسرا جوڑ اور اسی طرح چوتھے جوڑ پر ریبن لگا دیں گے یہ ہمارے ٹوٹل چار جوڑ تھے ان چڑوں جوڑوں پر ریبن لگا کے ریبن لگانے کے بعد یہ دیکھیں ریبن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اب اس طرح سے جوڑ کے ساتھ جوڑ اٹیچ کر کے یہ دیکھیں یہ جوڑ کے ساتھ یہ جوڑ اٹیچ ہو گیا جو ہماری چھوٹی والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد اوپر ریبن لگا دیں گے یہ بلکل ممولی سا دباؤ لیا میں نے آدھے پیر کا تاکہ ہمارا دباؤ ریبن میں چھپ جائے یہ آدھے پیر کا اپنے دباؤ لینا صرف اتنا کا دباؤ ہو کہ اوپر ریبن آ جائے اور دباؤ نظر نہ آئے یہ دیکھیں نیچے والا ہمارا سیدھا اوپر والا ہمارا الٹا دباؤ اوپر کی سائیڈ پہ ہے اس کے اوپر میں نے ریبن لگا دیا یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گی اب ریبن کی دوسری سائیڈ پہ سلائی لگا دیں گے جی تو ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دباؤ دیں اسی طرح سے یہ ہماری دوسری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب جو کورنر ہے ہمارے ان کو گول کر لیں گے یہ دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس طرح سے جو کورنر ہے ان کو گول کر لینا یہ کھول کے دکھا دوں آپ کو اس طرح شیو آ جائے گی اب باہر والی سائیڈ سے آپ نے جو پلاسکٹ کی تار والی پیکو ہوتی ہے آپ نے وہ کروانی ہے جو تار والی پیکو ہوتی ہے آپ نے چاروں طرف وہ کروانی ہے وہ کروانے کے بعد سینشنگ کے لیے یہ میں ٹسل لگاؤں گا یہ دباؤں گا چاروں سائیڈوں پہ میں نے یہ ٹسل لگا دیئے لیجے ویورز ہمارا رفلڈ بٹا تیار ہے ساڑھے پانچ گز اور گنزائے کے کپڑے کا یہ بنایا میں نے آپ نیٹ کے کپڑے پر بھی بنا سکتے ہیں لیجے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کا بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ